موسیقی موسیقی شہم مہنگائی کے جن بوتل میں بند نہ ہو سکا سبزی منڈی میں آرتی سرکاری نرخوں کے برعکس چیزیں پر اخت کرنے لگے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں نے دو وقت کا کھانا بھی مشکل کر دیا موسیقی چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے مہنگائی ہے رمضان ہے گریب بندہ کدھر سے کھائے ہر چیز جو دالے ہیں یہ وہ سب گریب بندہ جو دھیاڑی لگاتا ہے اس کے ایک ہزار دھیاڑیاں تو آگے چھ ہزار کا سمان خریدنا پڑتا تو وہ کدھر سے خرید دے گا حکومت راشن پیکج دینے کو تیار مگر لینے والا کوئی نہیں نگے بان راشن پیکج کی تقسیم زلی انتظامیہ کے لیے دردے سر بن گئی پندرہ روز گزرنے کے بعد بھی زلی انتظامیہ ریجسٹرڈ گھرانوں کی تصدیق کامل مکمل نہ کر سکی چار لاکھ سے زائد گھرانے ریجسٹرڈ مگر زلی انتظامیہ تحال تمام رمضان میں مارکٹس کو رات بارہ بجے تک کھلا رکھنے کے اجازت لاہور ہائی کوٹکا سموک کے تداروں کے لیے درخواستوں پر تحریر حکم جاری تحریر حکم کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو مارکٹس رات ایک بجے تک کھلی رہیں گی ریلوے انتظامیہ نے بجٹ تجاویز وزارت ریلوے کو بھیج دیں آئندہ مالی سال کے ایک خرب دس ارب اکسٹھ کروڑ کا آپریشنل بجٹ مانگ لیا بجٹ میں تنقاہوں اور الانس کے لیے پین تالیس ارب انیس کروڑ روپے مانگے گئے گھرے لو ملازمین پر تشدد کا سلسلہ ناثن سکا چائنہ سکی میں میاں بیوی کا ملازمہ پر بہی مانا تشدد بچی کے سر کے بال بھی کارتی ہے آٹھ سالہ عریبہ چھے ماہ سے ملزم رئیس کے گھر پر کام کر رہی تھی ملزم رئیس اور اس کی بیوی ہینا رئیس کو گرفتار کر لیا گیا مقدمات درج مزید تحقیقات جار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت دستک پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا مریم نواز کی گھر تک سرویزز پراہم کرنے کے لیے ایپ کال سرویزز شروع کرنے کی ہدایت کہا کہ پہلے مرحلے میں لاہور کے عوام کو دہلیس پر دس سرویزز میسر ہوں گی شہری ٹیکس اور پروپر کی ٹیکس سرویزز گھر کی دہلیس پر حاصل کر سکیں گے شیر افضل مروت کے بعد شاندانہ گلزار بھی اپنے بیان سے مکرکی سبائی وزیر اطلاع تظمہ بخاری نے کہا کہ شیر افضل مروت اور چندانہ گلزار کو مریم نواز سے موافی ماننے چاہیے الزامات کے ثبوت دینے ہوں گے سابق وزریعظم نواز شریف کی صدارت میں انتظامی اجلاس کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ندیم سرور ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی درخواست گزارنے موقف اپنایا کہ نواز شریف نہ تو وزیر ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ ہے عدالت نواز شریف کو انتظامی سطح پر اجلاس کی صدارت سے روکنے کا حکم جاری کرے سوڑی وال میں اور سیس پاکستان کے قتل کا کیس علی رضا کو سسرالیوں نے افتارنگ کر کے قتل کیا مدعی مقدمہ کے مطابق مختول کی بیوی نے اسے کینیڈا سے پاکستان آنے پر مجبور کیا مختول نے قنود سے پسند کے شادی کی تھی پولیس نے قاتل عمیر سمیت تمام ملزم گرفتار کر دیا پولیس کے انصداد انتہا پسندی یونٹ کی کاروائی سوشل میڈیا پر محذبی اور لسانی منافرت پھیلانے والے چار سو باسک اکاؤنٹس بند کر دیا گئے پولیس نے منفی سرگرمیوں میں ملویس پندرہ سو بائس اکاؤنٹس کی نشان دہی کی تھی کام جلدی چاہیے تو پیسے زیادہ دینے ہوں گے فورن آفیس میں ایجنٹ مافیا کا راج پچیس روپے والی ڈگری کے لیے پانچ ہزار روپے ایجنٹ لینے لگے رمضان المبارک میں بھی شہری طویل قطاروں میں فورن آفیس کے اندر کھڑے ہیں مبینہ طور پر افسران کی ملی بھکت سے ایجنٹ مافیا شہریوں کو لوٹ رہی ہیں پنجاب فورٹ آدھورٹی کا ملویس مافیا کے گرد گھرہ تنگ فورٹ سیپٹی ٹیمو کی سیٹی ایریا میں کاروائیاں معروف مارڈز آئل ریفائنوریز یونٹ اور ریسٹرانٹس کی چیکنگ بارہ سو کلو ناقص بیس سن آٹھ سو بیس کلو ایکسپائیڈ اشیہ خورنوش و ناقص کوشت تلف پر دیا گیا چار کو گیارہ لاکھ پچاس ہزار کے جرمانے پر دیا گیا صوبائی وزیر سہت خاجہ سلمان رفیق کی زیرے صدارت اجلاس ہوا محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کی سہولیات کا جائزہ لیا صوبائی وزیر سہت نے کہا لاہور میں سٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہسپتال بنانے جا رہے ہیں سرکاری ہسپتال میں عدویات چوری کرنے والے اناثر کو سخت سرزانی لگی بغیر اجازت تامی روکنے میں ناکامی ایڈمنسٹریٹر ایم سی ال رافیہ حیدر کا سخت ایکشن داتا گنج بکش زون کے بیلڈنگ انسپیکٹر نائم اور انفورسمنٹ انسپیکٹر احمد مولک کو موطل کر دیا زولین آفیسر پلاننگ مہویش نائم سے وضاحت طلب ڈی سی نے کہا تمام افسران دو دن میں جواب جمعات پا غیر اجسٹرڈ عدویات اتائی ڈاکٹرز اور سرکاری عدویات فروخت کرنے والوں کو سزاؤں کا حکم چیئرمن لاہور ڈرک کورٹ محمد نوید رانا نے چورانویں مقدمات کا فیصلہ سنا دیا چوری شدہ عدویات بیشنے والے ملزمان کو چوبیس لاکھ سے زائد جربانے بھی آئیت کیے گئے وزیراعلی مرید نواز کا نوجوان نسل کو منشیات سے دور رکھنے کے لیے پلان تیار منشیات سے محفوظ رکھنے کا مشن بھی جا رہی ہے بنجاب پولیس کا منشیات کے خلاف گرینڈ آپریشن چوبیس گھنٹوں میں لاہور سمیت سبابھر میں دو سو تریپن منشیات پروش گرفتار قبضے سے دو سو سولہ کلو گرام چرس دو کلو ہیرائن اور تینتیس کلو فیون برامت کر لی اور شہر میں سورج پوری آب و تاپ سے چمکنے لگا ہر گزرتے دن کے ساتھ پارہ اوپر جانے لگا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چھپیس گگری سنگیفیکٹ ریکارڈ کیا گیا دوسری جانب سموک کے روک نے لاہور کی فیضاء کو گہنا دیا باقوں کا شہر علودہ شہروں کی پہریز میں پہلے نمبر پر موسیقی